بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم آپ کو جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پدیش دکھا رہے ہیں یہ آپ جب صفہ مروہ سے باہر نکلتے ہیں اور غزہ جو اس طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپ کو یالو رنگ کی جو ہے بیلڈنگ نظر آتی ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جہاں سے کسی دور میں جو عقیدت مانتے وہ مٹی اور پتھر لے جاتے تھے بعد ازا سعودی حکومت نے یہاں پہ ایک مکتب خانہ بنا دیا جسے ہم لیبریری کہتے ہیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یہاں پہ گزرا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب ہجرت کی رات آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہوں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس رات بھی آپ اسی گھر میں موجود تھے تو ناظرین ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس رات بہت سے معجزات رونما ہوئے تو ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جس رات آپ کی پدائش ہوئی حضرت عثمان غنی کی والدہ اس رات آپ کے گھر میں موجود تھی تو ان کا بتانا ہے کہ اس رات چاروں طرف گھر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ستارے جو ہیں وہ میرے بالکل سر کے قریب آ کر ٹوٹ رہے ہیں اور جب میں نے باہر خانہ کعبہ کی طرف دیکھا تو پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ منور ہو چکا تھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ